اسلام علیکم ایورز میں ہوں فائم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹیلائٹ سٹلائٹ آج کی اپ ڈیٹ ہے چھاسا ڈگری ایسٹ سی بینڈ سٹلائٹ جس کو انٹل سٹ سترہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ سٹلائٹ پر جو سونی نیٹورک کا پیکج تھا ایچ ڈی کا تو وہ کیا سی لینڈ پر یا فاریوہ سور پر یا فان کیم سور پر چل رہا ہے تو اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو پہلے چار سے پانچ سال تک سٹلائٹ پر سونی نیٹورک کا جو پیکج تھا وہ پاور ویو کی پہ چال رہا تھا تو اب آئی تینگ دو سال یا تین سال ہونے والے ہیں تو اب یہ تمام چینل آف ہو گئے ہیں تو پہلے سوشل میڈیا پر جو آنا خبر چلی تھی کہ نومبر میں جو سونی نیٹورک کے تمام پیکج بھی ہیں چاہے وہ چھے سٹ پر چل رہے ہیں اٹھ سٹ پر رہے ہیں یا ایک سو پانچ اس پر رہے ہیں وہ دوبارہ پاور ویو کی پر آ جائیں گے نومبر کا کہہ رہے ہیں تو اب ابھی تک تو کوئی مطلب کے پاور ویو نہیں آئی نہ ہی کوئی صاحب پیار آیا ہے تو میرے نزدیک اب سونی نیٹورک شاید اوپن نہیں ہوگا ویسے اگر آپ کے پاس فوریوہ سور والے رسیوہ رہے ہیں تو اسیہ سیٹ ایک سو پانچ ڈگری اس پر جو کیونکو ایک سونی نیٹورک کا پیکج ہے تو وہ تمام فوریوہ سور پر چل رہا ہیں تو اب جو سونی نیٹورک آٹھ sair ڈگری اس پر ہے اور چیہer ڈگری اس پر ہے یہ نہ کوئی سور پر چلتا ہے نہ ہی کوئی آپنا پاور ویو کی پر یہ اب اوف ہو چکے ہیں باقی ایک سو پانچ اگری اس پار فورetas ڈگری پر سونی نیٹورک کا پیک جل رہے ہیں اگر آپ کے پاس فوریوہ سور والے رسیوہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم مطلب کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک سونی نیٹوارک اپن ہو جائے گا دوبارہ پاوریو کی پر تو خیر جی اب چیک کرتے ہیں کہ فان کیم صور پر بھی چال رائے یا نہیں تو ڈیش سیٹنگ میں نے کی اس ساتھ کے ڈیش پر تو آج دیکھتے ہیں کہ 66 کے اسٹ کے ہمیں کتنے چینل محصول ہوتے ہیں تو ڈیش سائز سیٹ لائٹ کے لیے ہے وہ پانچ سے چھے فٹ ڈیش آپ کے پاس آدمی ہونا چاہیے ورنہ تو سیٹ لائٹ پر کوئی مطلب کے خاص چینل نہیں ہے جو خاص چینل تھے وہ سونی نیٹوارک کا تھا پیکج جو کہ اب کافی آسے سے آف ہے تو سیٹ لائٹ کے آپ کو اس کو کچھ سیٹم اگر دکھا دیتا ہوں بلکل آپ اس کو چھے ساٹ ڈگری اپنا آٹھ ساٹ ڈگری اسٹ کے ساتھ بھی ریشیب کا سکتے ہیں سائیڈل بی میں اس کے لیے آپ کو جو اینا پلیٹ کٹنی پڑے گی تو یہ جو ایلین بی پوزیشن دیکھ لیں یہ آپ نے سیم اسی طرح سیٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے جب ہم ٹی وی کی طرف چلتے ہیں تو وہیں پر آپ کو چینل چیک کرواتے ہیں چیہ سٹ ڈگری ایسٹ کے ٹی وی کی طرف آگئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فان کیم سرور میں نے ایکٹیو کر دیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیہ سٹ ڈگری ایسٹ پر جو سونی نیٹورک کا پیکج ہے وہ فان کی امسوار پر چال رہا ہے یا نہیں تو یہ جی کچھ فری چینل ہے یہ ٹیون سیکس میوزک کا چینل ہے تو زیادہ تار یہ یہاں اس سٹلائیٹ پر جو چینل ہے وہ ہے ویسٹ بنگال کے تو یہ جی سونی نیٹورک کا پیکج ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پاور ویو بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ پاور ویو کی پر چلتے نہیں ہیں تو یہ اگر جو ہے نا فان کیم سرور پر چال رہے ہوتے تو یہ چینل کلر تبدیل کر رہے ہوتے تو یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب تک چینل اوپن ہوں گے تو میرے نزدیک یہ چینل آپ کبھی بھی اوپن نہیں ہوں گے تو یہ سی وی آر نیوز انگلیس چینل ہے تو اس کے بعد یہ ایک اور کچھ فری چینل ہے یہاں پر ویس آف امریکہ چینل ہے تو یہ چینل کچھ دو تین چینل فری چال رہے ہیں تو یہ بھی ایک فرکونسی ہے ٹی وی فائیو موڈ سٹائل والی تو یہ بھی مطلب کہ پاور ویو پر یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن یہ چینل چلتے نہیں ہے پاور ویو پر تو یہ دیکھلے چینل ہے تو یہ چینل ہے یہاں پر انٹر ٹین چینل ہے جو کہ اب ریموو ہو گیا ہے نائنٹی فائیو ڈیگریس سے تو یہ اب چھا سٹی گریس پر چال رہا ہے اس کے بعد یہ انٹر ٹین بنگلہ ہے باقی جو مطلب کہ خاص چینل تھے وہ سو نیٹ ورک آپ آئے کی تھا جو کہ اب آف ہے تو یہ گار ٹی وی آشیا چینل ہے تو یہ بھی یہاں فری ٹو آئر چال رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کلاس مینی آئیچ ڈی تو یہ سکرمبل ہے باقی یہ فری چینل ہے تو یہ میرے پاس جو ساکت پا ریسیو ہے ٹوٹل چینل ایک سو داس چینل تو یہ ٹیون سیکس میوزک چینل ہے کے بعد باقی یہ سو نیٹ ورکا پیکج ہے جو کہ نہ ہی سی لین یا نہ فان کیم چلتا ہے تو یہ اب پیکج یہاں آف ہو گیا ہے تو یہ سونی شیخ سے باقی یہ سکرمبل ہے تو یہ موجو ٹی وی چینل ہے تو اورنج ٹی وی باقی جو اس ایڈائی کی آسان فرکونسی ہے تو وہ فرکونسی ہے جو سو نیٹ ورک والی ہے اٹھتیس پہنٹالیس ہوریزنٹل میں ہے تیس ہزار تو یہ تھی جی یہ آر ٹی وی چینل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آرنج ٹی وی چینل ہے یہ نیوز انڈیا زیادہ تار چینل نیوز کے انڈیا کے تو یہ چینل ہے مینگو تو یہ دیکھ لیں یہ انڈیا سائنٹسٹ پور چینل ہے کے نام سے اس کے بعد یہ کچھ فری چینل ہے یہ دیکھ لیں سوریا ٹی وی ایچوڈی ہے تو یہ سکرمبل ہے یہ نہیں چلتے یہ اچوین چینل ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بھی کر دیں ٹھیک کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ٹھیک ہے موسیقی